اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دن فیرون کی لڑکی کو کنگی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقا کنگی گھر پڑی وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا اس پر شہزادی نے کہا کہ تُو نے آج بڑا عجیب کلمہ بولا رب تو میرے باپ فیرون ہی ہے تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے اس نے جواب دیا فیرون رب نہیں بلکہ وہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فیرون کو روزی دیتا ہے شہزادی نے کہا اچھا تُو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے اس نے جواب دیا ہاں ہاں میرا تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالی ہی ہے شہزادی نے اپنے باپ سے کہلوایا وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اسے برے سر دربار بلوا بھیجا اور کہا کیا تُو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے اس نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالی ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے فیرون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس نے ڈال دیا جائے آخر میں خود اسے بھی اسی میں ڈال دیا جائے چنانچہ وہ گرم کی گئی آگ جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا گیا اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کر دو اس نے کہا بادشاہ ایک درخواست میری منظور کر وہ یہ کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ان کو ایک ہی جگہ ڈال دینا اس نے کہا اچھا تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں اس لیے یہ منظور ہے کہ اس کے دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دی گئیں اور وہ فوراں جل کر راک ہو گئے پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کے چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا اور فیرون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں کے تلے اندھیرہ چھا گیا اللہ تعالی نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے با آواز بلند کہا امہ جان افسوس نہ کر امہ جان ذرا بھی پسو پیش نہ کرو حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے چنانچہ انہیں سبر آ گیا اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا کر مار دیا یہ خشبو کی مہتیں انہیں کی جنتی محل سے آ رہے ہیں سبحان اللہ امید ہے آپ کو آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو پلیز اسے شیئر اور لائک کر دیں اللہ حافظ